بلخصوص میئر وسیم اختر صاحب جو کہ آبیس لوگوں کو ان کی نظر میں ویپ کر رہے ہیں فور سپورٹ ان کے حوالے سے فاروق ستار صاحب نے کیا کہا ماں کو دکھاتے ہیں مجھے وسیم اختر بھائی کی اتنی شکایتیں آتی تھی لوگوں کی طرف سے عوام کی طرف سے کارکنان کی طرف سے کہ خدا کے لئے کچھ کریں میں اپنے اوپر وہ سارا بوجھ لیتا تھا شیلڈ بن کر ان کو پروٹیکٹ کرتا تھا اگر اس کا یہ صلاح وہ دے رہے تو آج بھی میرا ظرف ہے میں نے کسی ایک یو سی چیئرمن کو فون کر کے نہیں کہا فیل صاحب اس میں کتنی آپ کے خیال میں یہ ڈرٹی لانڈری ان پبلک آ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے سچ ہے یا نہیں نہیں میرے خیال میں یہ اسی لیے آ رہی ہے کہ وسیم اختر بھائی بہدر آباد میں اگر پی آئی بی میں ہوتے تو اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں آتی تو یہ ریکنسائلبل ہے فیصل صاحب میں نہیں جاؤں گا یہ واپس سے کنوینر فاروق ستار صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہہ تو سب رہے ہیں کہ اتخالت مبول صدیقی صاحب بس یہ سیٹ کو ان کے لیے مطلب وارم رکھ رہے ہیں لیکن اب آپ کے خیال میں یہ ریکنسائلبل ہے عامر خان صاحب کی مثال ہے ان کے ساتھ اور جو دیگر ساتھی آئے امکیم میں اس وقت تو کتنا خون بہا تھا شہر میں اور دونوں جوانب سے لوگوں کی جانوں کا زیادہ ہوا تھا لیکن آج جب آ گئے امکیم میں ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا تو لوگ چل رہے ہیں ساتھ تو کیوں نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ان لوگ روکس کو جڑنے میں وہ کہہ رہے ہیں اگر حقیقی کے لوگ آ سکتے ہیں تو فاروق بھائی کا جڑنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ حقیقی اور امکیم کا واپس سے جڑنے کے لیول تک لے جا رہے ہیں سر نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ناممکن لگتا تھا وہ ہو گیا تو یہ تو بڑا ممکن ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگ لگ رہا ہے کہ زیادہ پی آئی وی میں وہاں قریب میں قیمہ اچھا ملتا ہے روزانہ وہاں کھا رہے ہیں بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں میرے حضور والا جو حیدر نے نکتہ سمجھا ہے کہ جب اتنی تلخیاں تھیں کہ جہاں خون بہت چکا تھا اس کے باوجود ہم باہم شیر و شکر ہو گئے تو فاروق بھائی سے تو اختلاف رائے جو ہوا ہے اچھا بیسے آپ کے بہادر آباد میں بڑی محطرہ میں کچھ چیزیں ملتی ہیں اچھی بات نہیں ہے بہادر آباد میں وہ اسے پوش علاقہ ہے بس فرق یہ ہے کہ کبھی کوئی دعوت دے دے تو بات ہے پس پس آری جاتا ہے